پہلی مرتبہ محلے میں آ کر اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ محلے والے اسے علی احمد کا وارث سمجھتے ہیں اور اس کی ماں کو گھر کا نوکر نہیں سمجھتے اور پلنگ پر بیٹھنے والی صفیہ کو گھر کی مالکہ نہیں مانتے تم آگئے بیٹا چچی جان نے اسے دیکھ کر پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اچھا ہوا تم آگئے تمہیں کیا ضرورت ہے کہ جگہ جگہ علی احمد کے ساتھ جوترے چٹکھاؤ تم اپنے گھر میں رہو یہ گھر تمہارا ہی ہے جو تم ہو وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اور وہ صفیہ کالے مو والی چڑیل اسے کون جانتا ہے اچھا کھیلو بیٹا کھیلو بڑی جانا چلائی خدا کا شکر ہے میرا بیٹا ایلی گھر آیا جانے دو علی احمد کو دردر کی خاک چھاننے تم کیا اس کے نوکر ہو جو اس کی چاکری کرتے پھرتے ہو تم اللہ کے فضل سے اس گھر کا چاند ہو آگئی تو حاجرہ برکتیں بولی سو بار آؤ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹی علی احمد کا کیا ہے اس کے سر پر تو عورتوں کا بھوت سوار ہے بس عورتیں ہو اللہ ماری رنگ رنگی لی ان کے نخرے تھسے اور چھیڑ شاڑ ہو اور میاں پریوں کے درمیان میں اندر بن کے بیٹھے رہیں دفع کر علی احمد کو حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو ڈوڈبا آئے نا بیٹی تو اپنا آپ کیوں حلکان کرتی ہے تیری بلا سے جو تُو ہے وہ کوئی اور ہو سکتی ہے محلے والوں کی نگاہ میں آپ جھگ مار مار کر تھک جائے گا اللہ کرے یہ تیرا ایلی جیئے زندگی دراز ہو کہی ایک روز تو محلے والیوں کا تانتہ بندہ جا رہا تھا اور حاجرہ بات بات پر آنسو بہاتی رہی اور محلے والیاں اسے دلاسہ دیتی رہی ایلی حیران تھا کہ امہ بات بات پر رو کیوں دیتی ہے رونے کی تو کوئی بات نہیں تھی نہ جانے پھر وہ کیوں روئے جا رہی تھی شاید اس لیے کہ وہ صفیہ سے جدا ہو گئی تھی مگر محلے میں پہنچ کر تو اس کا انداز ہی بدل گیا تھا جیسے وہ صفیہ سے بیزار ہو جیسے وہ خوشی سے اس کے خدمت نہ کرتی ہو مگر باہر جا کر تو وہ صفیہ صفیہ کرتے نہ تھکتی تھی ایلی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا نیچے احاتے میں محلے کی بوڑیاں چرخے رکھے باتوں میں مشغول تھی سب انہی کی باتیں کر رہی تھی علی احمد کے قصے حاجرہ کی مظلومیت چاروں طرف لوگ حاجرہ فرحت اور ایلی سے ہمدردی جتا رہے تھے اور حاجرہ کی نیکی اور خدمت گزاری کا تذکرہ کر رہے تھے اور حاجرہ ڈھلکتے آنسوں کے باوجود پھولے نہ سما رہی تھی آنسوں کے علاوہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی ایلی نے اس چمک کو پہلے کبھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا گھر میں صرف دادی امہ خاموش تھی وہ ایلی کی طرف دیکھتی مسکراتی اور پھر تلخ انداز سے کہتی ایلی اب تو سارا دن آوارہ گردی کرتا رہے گا کیا اور ایلی کو محسوس ہوتا جیسے وہ اسے گھورنے کی بجائے پیار کر رہی ہو ادھر آ وہ چلاتی اور ایلی دبکنے کی بجائے اس کے کندوں پر جا کر سوار ہو جاتا اور پھر بڑھیا ہستی تو تو میرے کندے توڑ دے گا ہٹ اب مجھے نماز پڑنی ہے دفع ہو جا اور ایلی اس کے کندوں سے اور بھی چمٹ جاتا حاجرہ کو روتے دیکھ کر دادی امہ ہاتھ چلا کر کہتی تو تو پاگل ہے لڑکی خام خا جان کھپا رہی ہے علی احمد کا کیا ہے ہو جائے گا ٹھیک آپ ہی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کئی ایک دن تو یوں ہی رونے دھونے کا سلسلہ جاری رہا پھر ایلی اکتا کر باہر نکل گیا اور چوگان میں کھیلنے لگا آہستہ آہستہ وہ محلے کے لڑکوں سے واقف ہوتا گیا اور دھیرے دھیرے اس کی جھجک کم ہوتی گئی جمیل سے مل کر وہ بے حد خوش ہوا اسے دلی کی یاد آگئی جہاں وہ پارسی لڑکی رہتی تھی اور اٹھنی دیے بغیر انہوں نے حلوہ خریدا تھا جمیل نے اسے دیکھ کر کہا آؤ ایلی چلو پیڑے کھائیں پیڑے ایلی کے موں میں پانی بھرایا لیکن کیسے تمہارے پاس اٹھنی ہے کیا نہیں جمیل بولا روپے بہت سے روپے آؤ دکھاؤں تمہیں جمیل نے لکڑی کی چوکی اٹھائی اور اس کے پاؤں تلے دو روپے پڑے تھے ایلی حیران رہ گیا ان کے گھر میں تو ایسی کوئی چوکی نہیں تھی جس کے پاؤں تلے روپے ملتے ہوں چوکی تلے روپے اس نے حیرانی سے جمیل کی طرف دیکھا ہاں جمیل نے لاپرواہی سے کہا امہ کے ہیں میں نے اٹھا کر چوکی تلے چھپا دیئے تھے اتنے بڑے پیڑے ایلی نے کبھی زندگی بھر نہ دیکھے تھے اس نے چار ایک تو بڑے شوق سے کھائے پھر وہ اکتا گیا اس کا دل بیٹھنے لگا وہ محسوس کرنے لگا کہ اس نے گناہ کیا ہے جرم کیا ہے اتنے پیڑے خریدنا جرم نہیں تو اور کیا ہے اس نے شدت سے محسوس کیا کہ چاند ہلوائی کو معلوم تھا کہ وہ روپے اس نے چوکی تلے سے نکالے ہیں وہ مسکرا رہا تھا خاموش مگر چالاک مسکراہت اور ایلی جھینپ رہا تھا نہیں میں نہیں میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں پیڑے کھانے کے بعد ایلی پر مجرمانہ خاموشی تاری ہو گئی اور وہ واپس چلے آئے تھک 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 ایلی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا ہائیں وہ گھبرا گیا رضا لکڑی ٹیکتا اور لنگڑی ٹانگ گھوماتا ہوا آ رہا تھا اس نے انہیں للکارا کہاں سے آئے ہو تم بک نہیں بے جمیل ہنسنے لگا ایلی کا دل دھک دھک کر رہا تھا ضرور اس لنگڑے کو جمیل کی ماں نے بھیجا ہوگا بے رضا چلایا اکیلے اکیلے پیڑے کھاتا ہے اور اسے بھی کھلاتا ہے ہم یہ پیڑے اکیلے حضم نہیں ہوئے بتا دو میں جب وہ دونوں بڑی ڈیوڑی کے پاس پہنچے تو جمیل کو دیکھ کر سب چلانے لگے کیوں بھائی پیڑا ایلی کا رنگ فق ہو گیا اس کے موں سے بات نہ نکلتی تھی اور وہ سب شور مچائے جا رہے تھے رضا زیا بالا اور پھر کان پر ہاتھ رکھ کر چلایا بازار ویکیندی برفی آہا بھائی وا رضا نے لنگڑی ٹانگ دکھا کر داد دینی شروع کی طرف مبزول ہو گئی اور ایلی چھپکے سے وہاں سے سرک آیا اور دادی امہ کی رضائی میں چھپ گیا چار ایک دن تو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا لیکن چھپے رہنا بھی تو ممکن نہ تھا اس لیے اسے باہر ہی نکلنا پڑا اور اسے معلوم ہوا کہ رضا زیا بالا اور ارجمند سب ہی جمیل سے پیڑے کھاتے ہیں اور جمیل روز چوکی سرکا کر روپے نکال لاتا ہے اور وہ سب اس راز سے واقف ہیں یہ جان کر اس کے دل سے وہ بوجھ اتر گیا اور وہ لڑکوں میں شامل ہو کر کھیلنے لگا پھر اسے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا مگر اس کا سکول محلے کے باقی لڑکوں کے سکول سے بہت دور تھا محلے کے قریبی سکول والوں نے ایلی کو داخل کرنے سے انکار کر دیا تھا ایک تو وہ پڑھائی میں کمزور تھا دوسرے اس مدرسے میں جگہ نہ تھی لیکن داخل ہونے کے بعد اسے اتمنان سا ہو گیا کیونکہ جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ اسکول میں بھی محلے کے چند ایک لڑکے تعلیم پا رہے تھے ان لڑکوں میں ارجمند سب سے زیادہ تیز تھا ارجمند ڈاکٹر زاکر کا بیٹا تھا وہ سب مل کر پانچ بھائی تھے سب اونچے لمبے پتلے دبلے بچپن کا زیادہ تر زمانہ پانی پت میں بسر کر کے وہ پہلی مرتبہ علی پور آئے تھے ان کے والد اب بھی پانی پت میں ڈاکٹر تھے جہاں ڈسپینسری میں انہوں نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ بسر کیا تھا ارجمند بے حد لمبا تھا حالانکہ وہ ایلی کے ساتھ نمی جماعت کا تالبیلن تھا اس کے قد و قامت اور برطاو سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے عرصہ دراز سے فارغ تحزیل ہو چکا ہو پانی پت میں رہنے کی وجہ سے ارجمند فر فر اردو بولتا تھا جہاں کوئی اجنبی آیا اس نے چند ایک خوبصورت فقرے چلا دیئے آئیے تشریف لائیے فرمائیے حق سار کیا خدمت کر سکتا ہے اور ادھر وہ گیا ادھر اناپ شناپ بولنا شروع کر دیا ویسے تو ارجمند کو سینکڑوں چیزیں یاد تھی اینکر اینڈی ماباؤں کیلے ریو ریو پیتے ریو پریم سندیس پریم ٹونا اور نا جانے کیا کیا لیکن ایلی کو اس کی اینکر اینڈی ماباؤں بہت پسند تھی دیکھو ایلی ارجمند چلاتا اینکر اینڈی ماباؤں کے لیے ریو ریو پیتے ریو ریو کیا سمجھے اور ایلی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہم سمجھاتے ہیں مطلب مطلب ہے لڑکی فسانا کیا مشکل ہے کچھ مشکل نہیں مصیبت یہ ہے کہ یہاں محلے داری ہے اگر ڈسپنسری ہو تو یوں فستی ہے یوں جیسے چٹکی بجتی ہے اور پھر ڈسپنسری پانی پت میں ہو تو تو کیا ہی بات ہے آئی فسی آئی فسی خیر کچھ پرواہ نہیں یہ دیکھو یہ ریشمی رومال کا ہونا بہت ضروری ہے اسے کہتے ہیں کیلے ریو ریو سمجھے کیا سمجھے صرف ہونا ہی نہیں طریقہ استعمال بھی جاننا چاہیے ہاں اور وہ رومال ہلا کر کہتا لہٰذا ہم بتائیں گے یہ دیکھو اسے تھامنے کی مشک کرو پہلے یوں نہیں بلکہ یوں ہاتھ میں مرے ہوئے چوئے کی طرح نہ پڑا رہے بلکہ ہر چند منٹ کے بعد جنبش میں آئے اب مو پوچھو گرد جھاڑو ذرا احتیاط سے جنبش کی خوبصورتی میں ہی سارا جادو ہے کیا سمجھے لیکن ٹھہرو یہ کیلے ریو ریو ہی کافی نہیں اس پر سنٹ یعنی خوشبو کا چھڑکنا لازمی ہے یہ دیکھو شیشی چار آنے کی یہ شیشی بیسی لڑکیوں کو پھزانے کے لیے کافی ہے ہاں تو اس رومال سے گالوں کو سہلاؤ بالوں کو جھاڑو گردن پر لٹکا لو ہاتھ میں رکھو لڑکی دور کھڑی ہو تو مو پر جھڑکا دے کر یعنی سلام عرض کرتا ہوں اور یوں ہلایا تو مطلب ہے اب آ جاؤنا جانے من اور یوں چھاتی پر پھینک لیا تو مطلب ہے ظالم سینے سے لگ جا اس کے استعمال کے کئی انداز ہیں لیکن فیلحال یہی کافی ہے اس کے بعد یہ دیکھو اس نے جیب سے ایک بانسوری نکالی اور نیچلا ہونٹ لٹکا کر اس میں پھونکے مارنے لگا یہ ہے پریم سندیز کہیں اندر بند کمرے میں بیٹھی ہے تو یہ چیز اسے مندیر پر لے آئے گی اور آخری چیز یہ ہے پریم ٹونا دیکھا اس نے ایک چھوٹی سی کتاب جیب سے نکالی اس میں سب کچھ لکھا ہے محبت کے خطوط غزلیں گیت ہر موقع کے لیے مثلا یہ دیکھو اور وہ گانے لگا جب سے تم پر ہوا ہوں شہدہ نائٹ سلیپنگ چھوڑ دیا بڑی لا جواب چیز ہے سنتے ہی لڑکی ہسی اور ہسی تو سمجھو فسی اور یہ سب کچھ کیا ہے اینکر انڈی ماباؤں ایلی اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور بے حد کم تر محسوس کر رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی پھسانے کا مقصد کیا ہے آخر اتنے بڑے اینکر انڈی ماباؤں کا کچھ تو مقصد ہوگا لڑکیاں نہیں اسے تو مٹیار عورتیں اچھی لگتی تھی لڑکیاں خاصی لگتی تھی لیکن کوئی خاص اچھی نہیں لگتی تھی اور اچھی لگتی بھی تو بھی انہیں پھسانے کا مطلب اچھی لگتی تھی لیکن وہ ریشوی رمال اور بانسری اور پریم ٹونا پریم سندیز وہ سب کس لیے تھا خانم کی بات تو اور تھی نا وہ تو بہت ہی اچھی تھی اور اس کا ہاتھ سے ایلی کو تھپکنا مو سہلانا کتنا اچھا لگتا تھا لیکن چھوٹی چھوٹی لڑکیاں وہ تو شرم سے آنکھیں جھکا لیتی تھی دور سے دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھی خامخہ ہسے جاتی تھی بیکار بے مصرف اگر ارجمند کو لڑکیاں اچھی لگتی تھی تو ٹھیک تھا لیکن وہ سب گرک دھندا اینکر انڈی میں باؤں کیا تھا فضول نہ ہو ارجمند جانتا ہی کیا تھا نہ تو اس نے خانم کو دیکھا تھا اور نہ کسی اور کو پانی پت کے ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ رہنے سے کیا ہوتا ہے